اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرٹس کا چینل اور میرا نام ہے وقاس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو چیپٹر نمبر ٹین کمپیوٹر سائنس کے امپورٹنٹ شارٹ کویسٹنز کی بریف انفارمیشن پروائیڈ کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل والے آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ یہاں پہ جڑا رہے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی اور جس طرح میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ ہم چیپٹر نمبر ٹین سے ریلیٹڈ کمپیوٹر سائنس کے امپورٹنٹ شارٹ کویسٹنز کے بارے میں جانیں گے تو چلے میں نے آپ پہلے سے یہ شارٹ کویسٹنز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کویسٹنز بن سکتا ہے ویسے یہ میں اپنے لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کے اندر جو جو امپورٹنٹ کویسٹنز بن سکتے ہیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ میں نے یہاں پر شیئر کیا ہے تو کوشش تو پہلے یہ بات آپ کریں کہ آپ سارا سلے بس چی طرح سے تیار کریں لیکن پھر بھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ زیادہ فوکس کرنی چاہیے وہ میں نے شارٹ کویسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو پہلا جی آپ کو کوئی بھی پروگرام کو کوئی انسٹرکشنز یا ڈیٹا دیتے ہیں اسے ہم سمپل انپوٹ کہتے ہیں جو ڈیٹا ہم پروگرام کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہم کسی انپوٹ ڈیوائس کی بدولت کرتے ہیں مثال کے طور پہ کی بورڈ ایک نارمل انپوٹ ڈیوائس ہے جس کی بدولت آپ کوئی بھی الفابیٹ کوئی بھی نمبر کوئی بھی سمبل انپوٹ کرتے ہیں تو جو زیادہ تر انپوٹ آپ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ کی بورڈ اسے ہم سٹینڈڈ انپوٹ کہتے ہیں The input that is given by کی بورڈ is known as standard انپوٹ اور سی لینگویج کے اندر جو آپ انسٹرکشنز لکھتے ہیں جو انپوٹ کرتے ہیں ان انپوٹ کو ان سٹینڈمنٹ کو جو آپ انپوٹ کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ کی بورڈ دوسٹ سٹینڈمنٹس are known as انپوٹ سٹینڈمنٹ نیکسٹری what is output سٹینڈمنٹ آپ جو بھی انپوٹ کرتے ہیں سٹینڈمنٹ اس کے اوپر کوئی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ ہونے کے بعد جو پروگرام آپ کو آوٹپوٹ سکرین پر دکھاتا ہے اسے ہم آوٹپوٹ سیمپل کہتے ہیں آوٹپوٹ کے اندر بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو پروگرام آپ جس کے اندر کوئی ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں وہ کسی ڈیوائیس کی مدد سے وہ پروگرام آپ کو آوٹپوٹ ڈیوائیس پر آوٹپوٹ دکھاتا ہے اور جو آپ کو آوٹپوٹ سی لینگویج کے اندر بیسیکل ہی دکھایا جاتا ہے وہ منیٹر سکرین پر دکھایا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں منیٹر جو سکرین ہے یا منیٹر جو آوٹپوٹ ہے وہ سٹینڈڈ آوٹپوٹ کے لائے جاتا ہے تو یہاں پر ایک دو چیزیں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ سٹینڈڈ انپوٹ اور سٹینڈڈ آوٹپوٹ بھی دیفینیشن میں پوچھا جا سکتا ہے سی لینگویج کے اندر مختلف بیلڈ ان فنکشنز ہوتے ہیں انپوٹ بھی ہوتے ہیں اور آوٹپوٹ بھی فنکشن سے سمال کیے جاتی ہیں تیسرے کوئیسن کی طرف چلتے ہیں جی کون سے سٹینڈڈ انپوٹ فنکشنز آپ کے سی لینگویج میں سمال کیے جاتی ہیں تو نیچے کچھ ذکر دیا ہوئے سکین ایف گیٹ ایس گیٹ سی ایچ ان گیٹ سی ایچ ای ان کے آگے راؤنڈ بریکٹس لگانا ضروری ہیں جو کہ یہ نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ یہ انپوٹ فنکشنز ہیں جو کہ سی لینگویج میں استعمال کیے جاتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے جی وٹ آر سٹینڈڈ آوٹپوٹ فنکشنز وہ تو ہم نے انپوٹ پڑے ان کے بارے میں میں نے ڈیٹیل لیکچرز آپ کو پروائیڈ کی ہیں آپ جا کے پلی لسٹ میں سیکنڈ ڈیئر کی وہ لیکچرز بہر سے سن سکتے ہیں لیندھی لیکچرز نہیں ہیں تس منٹ تک کے لیکچرز کو میں نے کور کیا تو سٹینڈڈ آوٹپوٹ فنکشنز کون سے ہوتے ہیں ایسے آوٹپوٹ فنکشنز جو سکرین پر ڈسپلی کرانے کے لیے آپ کے سٹیٹمنٹس کو ڈسپلی کرانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں جو کہ پرنٹ ایف اینڈ پوٹ ایس ان کے بارے میں بھی میں نے لیکچرز پروائیڈ کیا ہیں تو وٹ آر یا وٹ اس پرنٹ ایف فنکشن کیا ہوتا ہے تو پرنٹ ایف فنکشن جو ہوتا ہے یا آپ کے سی لینگویج کے اندر جو پروگرام آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو مونیٹر سکرین پر ڈسپلی کرانے کے لیے جو آپ کا بلڈ ان فنکشن ہے اسے ہم پرنٹ ایف فنکشن کہتے ہیں اس کے اندر آپ ٹیکسٹ بھی دکھا سکتے ہیں کانسٹنٹس بھی دکھا سکتے ہیں کوئی ویلیو ویریابل کی سکرین پر ڈسپلی کر کے دکھا سکتے ہیں کسی بھی خاص انداز کے اندر اسے آوٹپوٹ فنکشن بھی کہتے ہیں فارمیٹڈ آوٹپوٹ فنکشن بھی کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ہیڈر فائل شروع میں لکھنی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سٹیڈیو ڈاٹ ایچ سٹیڈیو سٹینڈ فور سٹینڈرڈ انپوٹ آوٹپوٹ ڈاٹ ایچ سٹینڈ فور ہیڈر فائل اس کے لیے آپ کا جو طریقہ کار لکھنے کا پرنٹ ایف لکھتے ہیں اور ڈبل کاما میں سٹرنگ لکھ دیتے ہیں فارمیٹ سپیسیفائر بھی لکھتے ہیں وہ میں نے لیکچر کور کیا ہے آپ جا کے فارمیٹ سپیسیفائر کا لیکچر سن لیں اس میں پرنٹ ایف سے ریلیٹیڈ پرنٹ ایف کا فنکشن کس طرح یوز کیا جاتا ہے ویڈ ڈیفرنٹ ویلیوز وہ بھی میں نے لیکچر آپ کو پروائیڈ کیا ہوا ہے فارمیٹ سپیسیفائر کیا ہوتا ہے جی ایسٹرنگ دیٹ ایسٹرنگ جو سٹرنگ ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ویریبل کے اندر ویلیو کو منیٹر سکرین پر ڈسپلی کرانے کے لیے اسے ہم فارمیٹ سپیسیفائر کہتے ہیں ایسی ویلیو جو ہم سکرین پر ڈسپلی کرانا چاہتے ہیں آپ کون سی ویلیو کرانی ہیں مطلب وہ کریکٹر کرانی ہیں انٹیجرز کرانی ہیں یا فلوٹ کرانی ہیں اس کے لیے آپ کو فارمیٹ سپیسیفائر کو پرنٹ ایف کے سنٹیکس کے اندر لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو فارمیٹ سپیسیفائر جو ہوتا ہے اس کو آپ پرسنٹیج سیمبل سے ارزائر کرتے ہیں یسے ہم مارڈلس آپریٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سکرین پر آپ کو وہی فارمیٹ ڈسپلی کر کے دکھائے جائیں گے جو اس فارمیٹ کے مطابق ہوں گی مطلب اس ڈیٹا ٹائپ کے مطابق ویلیوز کو ڈسپلی کرایا جائے گا اب فیل ویٹ اس ایک فارمیٹ سپیسیفائر کے اندر فیل ویٹ کی کیا ویلیو ہے مطلب اس کی کیا اہمیت ہے فارمیٹ سپیسیفائر تو ہم نے پڑا کہ کسی بھی خاص ڈیٹا ٹائپ کی ویلیوز کو ڈسپلی کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ فیل ویٹ کیا چیز ہے یہ فیل ویٹ فارمیٹ سپیسیفائر کے اندر کوئی ویلیو ہوتی ہے جو کہ سکرین پر ڈسپلی کرانے کے لیے کالمز کی تعداد میں ہوتی ہے مطلب آپ نے دس اگر ویلیوز آپ کی ایک ہیں ٹین ڈیجٹس ہیں اور آپ پانچ ڈیجٹس دکھانا چاہتے ہیں تو پھر پرنٹ ایف فنکشن کے اندر آپ کو فارمیٹ سپیسیفائر کے اندر فیل ویٹ پرسنٹیج اور گیون ڈیٹا ٹائپ کے فارمیٹ سپیسیفائر کے مطابق آپ نے اس کے درمیان میں ویلیو دینی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہیں فیل ویٹ جو ہے یہ نمبر آف کالمز کو ظاہر کرنے کے لیے یوز کی جائے دی کہ اس ویلیو کو کتنے کالمز تک ہم نے پرنٹ کرنا ہے آپ فارمیٹ سپیسیفائر کے اندر پرسنٹیج کے ڈیج ایف سی جو بھی لکھیں اس کے اندر درمیان میں ویلیوز نہ بھی لکھیں تو یہ آپشنل ہے آپ کی اپنی مرزی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں یہ اسکیپ سیکوئنس کی طرف اسکیپ سیکوئنس جو ہوتے ہیں مختلف کریکٹرز کو سکرین پر ظاہر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ پرنٹ ایف فنکشن میں ہی سمال کیے جاتے ہیں آوٹ پوٹ فنکشن کے ساتھ اسکیپ سیکوئنس جو ہوتے ہیں یہ خود پرنٹ نہیں ہوتے ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے جب ہم اسے پرنٹ ایف فنکشن میں لکھتے ہیں اسکیپ سیکوئنس جو ہوتا ہے بیک سلیش سیمبل سے سٹارٹ ہوتا ہے اسپیسیفک کریکٹر یوزڈ آفٹر بیک سلیش کوئی بھی کریکٹر ہے وہ آپ بیک سلیش کے بعد لکھتے ہیں بیک سلیش این لکھیں گے تو مطلب نیو لائن پہ آپ نے جانا ہے یہ آپ اسکیپ سیکوئنس شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں کسی بھی سٹرنگ کے میڈل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور سٹرنگ کے اینڈ پہ بھی پرنٹ ایف کے اندر لکھ سکتے ہیں جترے مرضی آپ اسکیپ سیکوئنس استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں گیٹ سی ایچ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوئے ہیں گیٹ سی ایچ ای کے بارے میں بھی تو یہ میں ڈسکس زبارہ نہیں کر رہا اور یہاں پہ ایک ایک اگزمپل آپ کو دی ہوئی ہے ایک چھوٹے سے فنکشن سے اسکیپ سیکوئنس کی اور بھی بہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سلیش اینڈ کے بارے میں یہ سم نیو لائن کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے اسکیپ سیکوئنس نیکسٹ لائن پہ جانے کے لئے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسکیپ سیکوئنس آپ ٹیکسٹ کے شروع میں بھی لکھ سٹنگ کے لکھ سکتے ہیں میڈل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ میڈل میں لکھے پرنٹ ایف ہیلو اور اس کے بعد بیک سلیش این اور آگے پاکستان اب ہیلو پرنٹ ہوگا اور بیک سلیش این کے بعد والا جو ٹیکسٹ ہوگا یہ نئی لائن پہ پرنٹ ہوگا کیسے مثال کے دور میں میں یہاں پہ ہیلو لکھ رہا ہوں جی اب ہیلو میں نے کیپٹل میں لکھنا تھا لیکن وہ چلے آٹومیٹیکل ہی ہو جائے گا اور جب یہ پرنٹ ہوگا تو پاکستان جو ہے یہ نیکسٹ لائن پر آپ کو اس طرح پرنٹ کر کے دکھایا جائے گا تو بیک سلیش این کے بعد اس رائٹ سائٹ پہ جو ویلی ہوگی وہ نئی لائن پر پرنٹ ہوگی اس سے پہلے والی نہیں اس کے بعد والی تو یہ ہمارے ایمپورٹنٹ شارڈ کوسچنز میرے خیال میں جو بن سکتے تھے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں آپ پھر بھی بکس ریلیٹڈ آپ اس چپٹر میں جا کے کچھ کوسچنز کو دیکھ لیں ان میں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ بے شک کمیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکسن بھی کرلوں گا تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ